السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ خودکشی حرام ہے لیکن کیوں حرام ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں خودکشی حرام ہے ہمارے لیے بطور مسلمان اتنا ہی کافی ہے کہ یہ منع عمل ہے لیکن اگر آپ اس کی لوجیکل ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو قرآن وہ بھی پروائیڈ کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرما دی کہ تم جب ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر آوگے تو تم سے چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تم سے تمہاری آنکھ کے بارے میں تمہارے مختلف جسم کے آزا کے بارے میں سوال ہوگا تو سوال کیوں ہوگا؟ سوال تو وہی کر سکتا ہے نا کہ جس کی چیز ہو ہم کیا سمجھتے اس دنیا میں کہ سارا کچھ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں اور اگر ایمان والا ہے نا تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ مومنوں سے تو اللہ نے یہ سودا کیا کہ ان سے خرید لیا سب کچھ جو ان کا تھا تو اب وہ سب اللہ کا ہے یعنی دیا تو اللہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ایمان والے ہیں اس لئے ان سے اب سودا بھی کر لیا اب سودای کا کیا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میرے احکامات کے مطابق گزارو گے اور پھر میں تم سے راضی ہو کے جنت میں داخل کروں گا تو یہ سودا ہو گیا کہ چیز بھی اسی کی اور سودا بھی کر لیا یہ اس کا کرم ہے اور جہاں تک کفار و مشرقین کا تعلق ہے تو انہیں سودا تو کیا نہیں لیکن امانت تو ان کے پاس بھی ہے تو جو کوئی اس امانت کو ضائع کرے گا جواب دے ہوگا سمپل از دیٹھ یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں یہ ہماری ہیں ہی نہیں تو جان بھی اللہ کی امانت ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو اس کے اندر ہلاکت سے کیا مرات ہے صرف خودکشی ہے خودکشی شامل ہے لیکن یہ سگرٹ پینا تمباکو مختلف ایسی چیزیں کا استعمال جس سے شراب اس قسم کے اور معاملات اس سے آپ کی سہت کا کبارہ نکلتا ہے اس کا بھی سوال ہوگا فالتو میں راتوں کو جاگ رہے ہیں سہت کا کبارہ نکال رہے ہیں سوال ہوگا وقت ضائع کر رہے ہیں سوال ہوگا اسی طرح ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں کانوں سے گندی چیزیں سن رہے ہیں زبان سے گندی باتیں کر رہے ہیں ہاتھوں سے گندے کام کر رہے ہیں پہنوں سے گندے کاموں کی طرف جا رہے ہیں سوال ہوگا کیونکہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں جب آپ کا ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ جس کا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے تو that's the bottom line کوئی زیادہ اس میں complications نہیں ہیں پس this is the bottom line کہ جس کی چیز ہے اس نے کہا ہے کہ اس کا یہ استعمال ہے اور اگر مومن ہے تو اس سے تو سودا ہے اور وہ سودا جنت کا سودا ہے جس میں اس نے جانا تو ہے لیکن لیکن اپنے پروردگار کو راضی کر کے جانا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کبیرہ کی لانت سے سب کو محفوظ فرمائے دنیا میں جو مسائب اور پریشانیوں کو ہم فیس کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی لوگ اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں تو ماذ اللہ ماذ اللہ وہ اس قسم کی خیالات کی طرف جاتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے اس سے زائع کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن اپنی دی ہوئی نعمتوں کا سوال کرے گا اور یہ زندگی اور یہ جان یہ نعمت ہے اللہ کی اس کو زائع کرنے کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے اور دیکھو اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے تو اس لیے اس قسم کی چیزوں سے بچیں اس قسم کی تھوٹ سے بچیں آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے بن کے رہیں اور بندے بننے کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کریں اور دعاوں کے ذریعے اس سے مدد مانگیں اور دل برداشتہ نہ ہو ڈونٹ گیو اپ وہ سارے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں گیو اپ کر دیتے ہیں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں دیکھو لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ